نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں کتھک کے مہان کلاکار امہ شرمہ جی سے باتچیت کے پہلے حصے میں ان کے بچپن کی شیطانیوں کا ذکر ہوا ان کے کتھک سیکھنے کی شروعات کا ذکر ہوا اچھا آپ کو کتھک سیکھنا ہے امہ جی یہ سجھاؤ کہلیں یا یہ سلاح کہلیں یا کچھ حد تک ایک آدیش بھی کہلیں یہ تو نینہ دیوی جی نے آپ سے کہا تھا کیا کہانی ہے اس کی؟ نینہ دیوی جی نے کیا ہوا تھا کہ میں جب کولیج پاس کیا تو کہتے ہیں کہ یہ سوچ رہی تھی میں کہ میں اب کیا کروں پڑھائی کا شوق تھا نہیں لاؤ کولیج میں میں نے ایڈمیشن لے لیا اور مجھے مل بھی گیا تھا میں نے سوچا میں وکیل بنوں گے ڈاکٹر وکیل ان سب کا مجھے شوق تھا لیکن ڈاکٹر بن نہیں سکتی کیونکہ میتھمیٹیکس میں میرے نمبر نہیں آئے تھے تو لاؤ کولیج میں میرے کو جگہ مل گئی لیکن جب میں وہاں کلاس میں گئی تو میں نے دیکھا سارے لڑکے اور خالی میں ہی ایک لڑکی تو میں آکے گھر پہ رونے لگی میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی وہاں تو سارے لڑکے ہی لڑکے ہیں میں نہیں جاؤں گی تو خیر انہوں نے پھر کہتے ہیں نا کہ وہ یاد آتی ہیں پنکتیاں کی مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پتھ سے کس پتھ سے کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے وہ بھولا بھالا یہ مدھوشالہ کے تو میری حالت یہی تھی اتنے میں نرندر شرما جی اس وقت موڈن سکول میں تھے وہ تو وہ آگئے اس سے پہلے نینہ دیوی نے اور ایک اس وقت پروگرام آفیسر تھے سنگیت نادر اکیڈیمی میں کےشاف خوٹھاری جی ان دونوں نے مل کر میرے کو پرسویٹ کیا کہ تم سیتا کا رول تو کری رہی ہو بھارتی ایک کلہ کیندر کی رام لیلا میں اب جب تم کیندر میں آگئی ہو تو کتھک کیوں نہیں جوئن کرتی اور نینہ دیوی نے پھر مجھے کہا کہ تم ابھی نائے بڑا اچھا کروگی تو پھر میں نے ان گروہوں کو جوئن کیا اور کتھک کے دیپارٹمنٹ میں جو بیلے دیپارٹمنٹ تھا وہ برجو مہارات جی کے انڈر تھا وہاں بھی جانے لگ گئی کیونکہ مجھے وہ لیتے ہی تھے بیلے میں تو یہ سب میرا کندر کا چلتا رہا اور میں نے بہت سیکھا بہت محنت کی سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے گھنگرو میرے پاؤں میں بندھے رہتے تھے گھر آکے ریاض کرتی تھی جو مہارات جی کا ابھی نہیں دیکھتی تھی شمبو مہارات جی کا تو اس کو دیکھ کر میں کوپی کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا دماغ میں کیا میں ایسا ابھی نہیں کر پاؤں گی تو ایک دن کلاس میں مہارات جی نے شمبو مہارات جی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ابھی نہیں دیکھائی گی میری طرف کا بچپن سے مجھے میری آنکھوں میں ابھی نہیں تو مجھے خیال ہے کہ میں جو بھی آئیٹم کرتی تھی وہ فیشل ایکسپریشن کے قدرتی آتا تھا اور جو ابھینا ہے وہ قدرتی ہے وہ قدرتی آتا ہے تو یہ سب میری کی جو جیون تھا بہت سندر گزرا بہت ٹورینگ کی کی پھر ایک سمائے ایسا آیا کہ جب میں independent ہو گئی as a solo artist 1967 میں مجھے Trade Fair Authority نے چھے مہینے کے لیے کینیڈا انڈین پیویلین میں بھیج دیا وہاں انہوں نے stage بنایا تھا تو وزائے except on saturday sunday باقی دن میرا دس منٹ کا ایک آئیٹم ہوا کرتا تھا میں نے اپنے ساتھ دو musicians دیے پھر اس کے بعد میں میرے solo tours بہت ادھر ہوئے وزیش میں امریکہ کی طرف امریکہ تو ہم کینڈر کی طرف سے بھی گئے تھے کافی جنے دس لوگ تھے ہم برجو مہاراج جی اور نینہ دیوی جی دونوں گئے تھے ساتھ میں ایسا لیڈر بن کے تو بڑی یاد آتی ہے بھارتی اکلا کینڈر میں ابھی گیان شاکنت لم میں سیتا کے ان کے رول پر جو اب بھی یاد کرتی ہیں اور ویسے بھی برجو مہاراج جی کو آپ کیسے یاد کرتی ہیں حالی میں ان کا ندھن ہوا میرے گروہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تک ہم نہ کہیں تم perform مت کرنا پھر کیندر کا اپنا فنکشن ہوا تھا تو جہاں میں شروع سے میرا ابھی نئی کی طرف روچی تھی اور شمبو مہاراج جی تو اس کے لیے بڑے مشہور تھے کہ گاہ کے بیٹھ کے بھاؤ بتانا اسی سمیہ بھا برجو مہاراج جی بھی تھے اور برجو مہاراج جی کو بیلے کا پورا انچارج بنا رکھا تھا وہ بیلے کوریوگریف کرتے تھے classes بھی لیتے تھے تو میرا صوبہ گیا تھا کہ برجو مہاراج جی اور گرو سندر پرشاد جی اور شمبو مہاراج جی ان سب لوگوں سے میرا بہت سمپرک رہا بہت پرانا بجپن میں بلکی برجو مہاراج جی آئے تھے کیونکہ میں دس ورش کی تھی تو مجھے کہیں یونیٹیڈ نیشن کانفرنس ہو رہی تھی YMCA میں تب کا YMCA اس میں بڑے فنکشن ہوا کرتے تھے وہ auditorium تو کوئی تھا نہیں ڈلی میں یہ تو بہت بہت میں آئے ہیں تو اب میں فس گئی میں رونے لگی کیونکہ گرو گیر بر دیال جی چلے گئے تھے تب میرے پتا جی ڈھون کے اسی وقت آئے تھے برجو جی برجو مہاران کے نام سے مشہور تھے تو برجو مہاراج اسی وقت آئے تھے دلی ان کو لے کر آئے کہ دیکھو میں بڑے اچھو کوٹی کے گرو کو لائی ہوں انہوں نے میرا item بنوا دیا اور تو میں بجپن سے جانتی تھی برجو مہاراج جی کو اب یہ گرو لوگ تو چلے گا حالی میں برجو برجو مہاراج جی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے میں سب کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اب یہ تو جیون کا آنا جانا ہے اس کو کو ی روک نہیں سکتا ویدی امہ جی آپ نے مطلب کثق میں راس یہ جو ہم بہت پرچھلک ٹرم جانتے ہیں لیکن اس کو لے کر آنے کا شریع آپ کو دیا جاتا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں اچھے اچھے لوگوں سے میری سکولرلی لوگوں سے بھیٹ ہوئی اس میں میں شریع دیتی ہوں ان لوگوں کو جو انہوں نے مجھے مارک درشان دیا چاہے وہ اردو تھا چاہے وہ سنسکرط پندیت ودیان واس مشری جی انہوں نے رادہ کے اوپر اور میں برندابن گئی ڈاکٹر سوریش عوستی نے کہا ارے اما برندابن جاؤ دیکھو راس کو اور راس لیلا ٹیمپلز میں ہوتی ہے تو میں جا کے دھرم شالہوں میں رکھتی تھی ایک ہفتے سے زیادہ رہنے نہیں دیتے تھے پھر دوسری دھرم شالہ میں جاتی تھی یوں کر کہ جن راز دھاری سے وہ سب سے ٹاپ کے راز دھاری تھے پندیت لادلی شرن جی ان سے میں ملی بڑے مشکل سے ملے پہلے تو اوپر سے اپنے شاگرد کو بھیجتے رہے اور کہتے رہے ان سے پوچھ کے آؤ کون جات ہیں کون گوتر ہیں اور میں چلی جاتی تھی واپس پھر میں نے ایک دن انہیں بتا دیا کہ میں برامن ہوں برامن پریوار سے ہوں اور میرا بھی نکلا کون دیل تو پنڈی جی بڑھے تھے کافی he must be in late seventies 76 seventies seven کے ہوں گے اتر کے آئے مندر میں رہتے تھے پھر انہوں نے مجھے راست کی شکشہ دینی شروع کری اور ساری پستکیں جب وہ سدھار گئے تو ساری پستکوں کا ڈبا پورا ٹرنک میرے کونوں نے سوپا یہ میری بیٹی کے سمان ہے اس کو دے دو اس کا دھائن اور اس کی جو شوق ہے اس کا جو ایک پریم ہے ساہتیس ہے اور یہ راس میں نے سیکھا پھر راس in relation with کتھ میں نے یہا ورکشوپ کیا دلی میں آ کر اور اس وقت میں کین در میں تھی تو میرے سب گرو آئے تو میں ایک پد کر رہی تھی جو میں نے انی سے سیکھا تھا برند بن کی یہ حرط بھومی من موحن پرم سوہائی ہے تیرے پد پد پارت اللہ between رادہ اور کرشنا تیرے میں نے بھجراس کو لے آئی اور اس کی ایک پھر نتیناٹے کا بنائی راس کے موبمنٹ لے کر کتھک کو لے کر مہارات سلیلہ جو آج تک only because of Corona I'm not going to برلا مندر برلا مندر والوں نے میرے لیے بہار بگیچے میں پیچھے کی طرف جہاں گفائیں بغیر آئیں وہاں منچ بنا رکھا ہے سنگ بر مر کا اس میں میں ہر ورش اسرال سلیلہ کی مہارات سلیلہ کی پرستوتی کرتی ہو پولی اس بار تو میں جاؤں گی ضرور جاؤں گی برلا مندر Corona اور نو Corona بھاگے گا یہ بھگوان کے ڈر کے مہارے مہارات سلیلہ ہوگی امہ جی کے ساتھ اس بات چیت میں یہاں پر ایک بریک لی 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 کل ایک بار پھر رات دس بجے حاضر ہوں گے اور آپ سے ساجہ کریں گے اس بات چیت کا تیسرا حصہ